بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل ماتھمیٹک فور فن آج ہم اگس خود نیو سیکنری ماتھمیٹک سٹوڈنٹ کورس بک ون اپڈیٹ ایڈیشن جو کہ کلاس سکس کی بک ہے ہماری آج ہم اس کی ایکسرسائز سے سٹارٹ کریں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری ایکسرسائز ہے ون ای ون ای ایکسرسائز کو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بیسک لیول پر آ جائیں گے بیسک لیول سے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ریجسٹر پر آ جاتے ہیں کویسٹن نمبر ون جو کہ ہمارے پاس ہے فائنڈ دو ویلیو آف ایچ آف دو فائنڈ یعنی ہمارے پاس ہم لوگ انہیں ویلیوز کو فائنڈ کرنا ہے یہاں پر کیا ہے یعنی یہ کویسٹن نمبر ون میں کیا اور یہ ملٹیپیکیشن ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ہمارے پاس سائنڈ بھی گیور ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی سیم سائنڈ ہوتے ہیں تو اٹس مین ہم نے وہاں پر پلس کرنا ہوتا ہے پلس کا سائنڈ لگے گا اور جب بھی ہمارے پاس دیفرنٹ سائنڈ ہوتے ہیں یعنی پلس مائنس پلس ملٹیپلائے بائی مائنس ہو یا مائنس ملٹیپلائے بائی پلس ہو تو آنسر ہمیشہ کیا آئے گا دیفرنٹ سائنڈ کا پرودکٹ ہمیشہ مائنس میں ہی آئے گا ٹھیک ہو گئی یہ بات سو چلے ایکسرسائز سٹارٹ کر لیتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں فرس ہم کیا کر رہے ہیں 3 کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں مائنس نائن کے ساتھ اٹس مین کہ 3 ملٹیپلائے ہو رہے ہیں مائنس نائن کے ساتھ یعنی 3 کے آگے کوئی بھی سائن نہیں ہے اٹس مین جب بھی کوئی سائن نہیں ہوتا تو وہ پلس ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں پلس 3 ملٹیپلائے ہو رہا ہے مائنس نائن کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پہلے ہم سائنڈ کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں پلس مائنس مائنس 3 نائنزر ہمارے پاس آ جائے گا ٹونٹی سینڈ اٹس مین ہمارا آنسر آ چکا ہے مائنس ٹونٹی سینڈ نیکس ہمارے پاس ہے مائنس اٹ ملٹیپلائے بائی فور سو یہاں پر دیکھیں کیا ہے ایک ہی طرف مائنس کا سائن ہے دوسرا مائنس کا سائن نہیں ہے یہاں پر ہم لگا دیں گے مائنس 8 فورزر آ جائے گا 32 نیکس ہمارے پاس ہے مائنس 7 ملٹیپلائی بائی مائنس 5 سو یہاں پر دیکھیں سائن دونوں طرف دونوں کے ساتھ کیا ہے مائنس کا سائن یہاں پر مائنس مائنس ہو جائے گا پلس کا سائن and seven files آ جائے گا 35 so یہ answer ہمارا آ چکا ہے 35 next ہمارے پاس ہے minus one multiply ہو رہا ہے minus six کے ساتھ so دونوں کے ساتھ minus کا sign minus minus plus ہو جائے گا اور ہم plus کا sign زیادہ تر show نہیں کرتے minus کے sign کو show کیا جاتا ہے لیکن plus کا sign ہم show نہیں کرتے minus one multiply by minus six so answer آ جائے گا plus six so plus کا sign ہم نہیں لگاتے صرف اور صرف سیمپل ہم six ہی write کریں گے next ہمارے پاس ہے minus two multiply by minus seven دونوں کے ساتھ minus کا sign it means minus minus plus ہو جائے گا and seven two zero آ جائے گا 14 صرف ہم 14 لکھیں گے یہاں پر next ہمارے پاس ہے minus six multiply by zero سب سے پہلے ہم نے یہ focus کرنا ہے کہ جو number ہے وہ کون سا جس کے ساتھ multiply کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ہے zero it means zero کے ساتھ جب بھی کوئی value multiply ہوتی ہے تو وہ zero آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر minus sign یا plus اگر یہاں پر zero it means ہمارا product آ جائے گا zero بس بات ختم اسی پہ next ہمارے question number two پر آ جاتے ہیں question number two ہمارے پاس ہے evaluate each other fall یعنی یہاں پر question number one میں جس طرح سے multiplication ہو رہی تھی اسی طرح سے question number two میں division ہو رہی ہے تو چلیں register سے اس کا start کرتے ہیں so یہاں پر دیکھیں question number two ہمارے پاس کیا ہے کہ minus 27 کو divide کر رہے ہیں 7 کے ساتھ یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے minus sign ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے minus sign کیونکہ ایک نمبر کے ساتھ minus sign ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہے it means پہلے ہم minus sign لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 7 کے table میں 21 کب آتا ہے تو 7 کے table میں 21 3 کے ساتھ آتا ہے it means ہمارا answer کیا آ چکا ہے minus 3 next ہے 16 divided by minus 2 کیا ہے یہاں پر ایک کے ساتھ minus sign ہے it means پہلے ہم minus sign لگا دیں گے then 16 divided by 2 کریں گے تو answer آ جائے گا minus 8 next ہے minus 8 divided by minus 2 دونوں کے ساتھ minus sign ہے so یہاں پر دیکھیں اگر ہم اس کو سب سے پہلے اس طریقے سے write کر لیتے ہیں minus 8 divided by minus 2 is equal to یہاں پر دیکھیں پہلے ان کے minus sign آپس میں کٹ جائیں گے next ہمارے پاس آ جائے گا 2 1 0 2 2 کے table میں 8 آتا ہے 4 کے ساتھ answer اس کا آ چکا ہے 4 صحیح ہے next ہمارے پاس ہے minus 14 divided by 2 تو answer ہمارے پاس آ جائے گا minus 7 کیونکہ ایک کے ساتھ minus کا sign ہے دوسرے کے ساتھ minus کا sign ہے اس میں minus کا sign پہلے لگا دیں گے then 2 1s are 2 2 کے table میں 7 کے ساتھ آتا ہے 14 تو answer آ چکا ہے minus 7 next ہمارے پاس ہے 15 divided by minus 5 so 5 1 0 5 5 3 0 15 answer آ جائے گا minus 3 اگر دونوں کے ساتھ minus کا sign ہوگا تو وہ کٹ جاتے ہیں میں جیسے یہاں پر کٹیں گے لیکن جب ایک کے ساتھ minus کا sign ہے تو answer میں minus کا sign must show ہوگا ٹھیک ہے last part ہمارے پاس ہے minus 18 divided by minus 3 سب سے پہلے ان کے minus کے sign ایک دوسرے کو کٹ دیں گے ٹھیک ہوگی یہ بات next اب یہاں پر رکھیں 3 1 0 3 3 کے table میں 18 آتا ہے 6 کے ساتھ تو اس کا answer آ چکا ہے 6 next question number 3 پر آ جاتے ہیں so question number 3 ہمارے پاس ہے find the value of each of the falling یہاں پر ہمارے پاس given ہے ہم نے ان کی values کو find کرنے بہت ہی آسان ہے چلے register پر آ جاتے ہیں اور وہی سے اس کا start کرتے ہیں سب سے پہلے جو part ہے question number 3 کا first part ہمارے پاس ہے minus 55 plus bracket میں minus 10 and minus 10 سب سے پہلے ہم اس سے کسی اس کی bracket کو open کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 55 plus minus minus 10 یہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا minus 10 اب یہاں پر دیکھیں تینوں کے ساتھ کیا ہے minus minus یعنی ان تینوں کے ساتھ minus 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 پہلے لگا دیں گے کیونکہ زیادہ تر minus 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 تو کوشش کیا کریں سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس جو سائن اس پہلے آپ سائن کو شو کریں سائن شو کرating کے بعد پا کن PAL disguise ہم 20 persones مینس ایٹ مینس مینس ٹqR ruin menos ٹو برای leben پلس پہلے ہم اپنی برای نiyoruz فو کرلیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا –12- ابھی وطن کو مینس ایٹ مینس مینس ہو جائے گا پلس ٹو پلس ٹرو پہلے ہم اپنی برای کرتی گے ہمارے پاس آجائے گا اے – ایٹ میں پلس ٹو کریں گے تو آنسر آ جائے گا مائنس six ہمیں greater کا سائن مثل شو کرنا ہوتا ہے تو ہم greater کا سائن ہی لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پر greater value کے ساتھ منس کا سائن تھا اس تھی ہمارے آنسر میں بھی منس کا سائن شو ہوگا ہم نے یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو greater value اس کے ساتھ جو سائن given ہوگا ہمارے آنسر میں وہی سائن شو کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر greater value کے ساتھ منس کا سائن تھا minus eight 8 is a greater value than minus 2 اس وجہ سے ہم نے یہاں پر minus کا سائی لگا یعنی minus 8 plus 2 کی ہے تو answer آیا ہے minus 6 اب ہم کیا کر دیں گے اس کو آپ اس میں solve کر دیں گے 12 minus 12 ہے یہاں پر minus minus ہو جائے گا plus 6 plus 3 تو ہمارا answer آ جائے گا یہاں پر دیکھیں ہم پہلے plus والی values کو solve کر لیتے ہیں جب plus والی values کو solve کریں گے تو آ جائے گا یہاں پر minus 12 6 plus 3 کریں گے تو آ جائے گا plus 9 اب یہاں پر دیکھیں greater value کے ساتھ کیا ہے greater value ہے minus 12 تو it's mean ہمارے answer میں show ہوگا minus کا sign اب minus 12 میں plus 9 کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا minus 3 اس کا ہے answer next part part c ہمارے پاس ہے minus 100 plus plus minus 45 plus bracket میں minus 5 plus 20 یعنی minus کا sign کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے sign ہمارے آپس میں ان کے change ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس minus 100 plus minus minus 45 plus minus minus 5 plus 20 اب یہاں پر دیکھیں یہ تین values ہیں جو کہ ہیں minus 100 minus 45 and minus 5 تینوں کے sign کیا ہے same ہے جب تینوں کے sign same it's mean ان کی value add کی جائے گی لیکن sign ان تینوں میں greater کیا ہے minus ہے it's mean greater ان تینوں کے ساتھ minus کا sign ہے اس کے answer میں minus کا sign ہم show کریں گے ان کی value کو add کریں گے تو ہمارے پاس ان تینوں value سے آ جائے گا 150 plus 20 کر لیں گے تو answer آ جائے گا minus 130 greater value ہے 150 تو اس کا sign ہم نے answer میں مصد شو کرنا ہے then minus 150 میں plus 20 کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے answer 130 next چلتے ہیں اپنے next part کی طرف minus 2 plus 3 multiply by 15 so ہم یہاں پر کیا کر لیتے ہیں پہلے ہم plus 3 and 15 کو آپس میں multiply کر لیں گے so minus 2 کو اسی طریقے سے لکھ دیں گے plus کا sign بھی سیم لگا دیں گے لیکن 3 five zara آ جائے گا 15 تو ہم یہاں پر 15 لکھ دیں گے اب minus 2 plus 15 greater value کے ساتھ کیا ہے plus کا sign it's mean ہمارے answer میں plus کا sign ہوگا and minus 2 plus 15 کریں گے 15 میں سے minus 2 کر لیں گے تو answer آ جائے گا 13 it's mean 13 ہمارا answer ہے next ہمارے پاس ہے minus 5 multiply یعنی minus 5 minus 2 کو multiply کر رہے ہیں minus 3 کے ساتھ ہم پہلے اس bracket کو solve کر لیں گے اس bracket کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا یعنی minus 2 کو sorry minus 5 and minus 2 کریں گے تو answer آ جائے گا دونوں کے ساتھ کیا ہے same sign ہے جب بھی sign same ہوتے ہیں تو value add ہوتی ہیں لیکن add کر لیتے ہیں values کو تو آ جائے گا 5 plus 7 لیکن ان دونوں کے ساتھ same sign کہے minus کا تو اس کے answer میں ہم نے minus کا sign must show کرنا ہے multiply کر رہے ہیں minus 3 کے ساتھ ٹھیک ہو گئی اب سو یہاں پر دیکھیں دونوں کے ساتھ کہے minus کا sign it's mean minus minus کیا ہو جاتے ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس یہ میں آپ لوگ کے لیے refer کر رہے ہیں جب بھی ہمارے پاس same sign multiply ہوتے ہیں تو ہمیشہ plus کا sign آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں کے ساتھ same sign minus کی ہے اس لیے ہمارے answer میں plus کا sign show ہوگا and 7 7 3 زر آ جائے گا 21 it's mean 21 it's کا answer ہے next ہمارے پاس ہے minus 25 multiply by minus 4 divided by minus 12 plus 32 بہت آسان question ہے بہت آسانی سے ہم اس کو absorb کریں کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو denominator and denominator form میں write کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے اس کو solve کرنا آسان ہو جائے یہاں پر دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس minus 25 کو multiply کر رہے ہیں minus 4 کے ساتھ minus ہمیشہ ملٹیپلائے ہوتے پلس آجاتا 25 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آج آئے گا ہمارے پاس 100 ہنڈرہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کس کے ساتھ minus 12 plus 32 کے ساتھ greater value کے ساتھ کیا ہے پلس کا سائن 32 میں سے minus 12 کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آجائے گا یعنی ہمارے پاس آنسر آجائے گا 20 ٹھیک ہو گئی یہ بات اب یہاں پر دیکھیں ان میں cutting ہو رہی ہے cutting کے سریعے سورے سب سے پہلے ہم cutting کرتے ہیں zeros کی یہاں پر دیکھیں 10 اس کا cut دیں 10 20 کا cut گیا 10 100 کا cut گیا اب ہمارے پاس 2 10 بج گے تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 1 2 2 کے ٹیبر میں 10 آتا ہے 5 کے ساتھ سو ہمارا آنسر آ چکا ہے question number 3 کے f part کا آنسر آ چکا ہے 5 next چلتے ہیں part g کی طرح جس میں ہمارے پاس 3 ملٹیپلائے ہو رہا ہے minus 3 minus 3 square کے ساتھ minus کیا جا رہا ہے 7 minus پہلے ہم ان کے سکوئر کو اپن کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے 3 ملٹیپلائے یعنی minus 3 ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ ہمارا رف فرق ہے ٹھیک ہے رف area ملٹیپلائے کر دیں گے minus 3 کے ساتھ آ جائے گا plus 9 اس لئے ہم اس جگہ پر رائٹ کر دیں گے 9 minus اب 7 میں 2 minus کر لیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 5 5 سکوئر لیں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس پہلے ہم ان کو آپس ملٹیپلائے 3 9 زہر ہمارے پاس آتا ہے 27 27 میں سے ہم minus کر دیں گے 5 5 سکوئر سے ہمارے پاس آتا ہے 5 5 زہر آتا ہے 25 تو ہم اس کی جگہ پر 25 رائٹ کر دیں گے یعنی اب 27 میں سے جب minus 25 کرے گے تو آنسر آ جائے 2 اس میان کہ 2 اس کا آنسر ہے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہی نیکس ہمارے پاس پارٹ نمبر H پارٹ نمبر H میں ہم سے کہا جا رہا ہے 5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے بریکٹ کے ساتھ بریکٹ میں ہمارے پاس 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے minus 2 کے ساتھ اس کے آنسر میں سے ہم minus 10 کر دیں گے ٹھیک ہے سو چلے سب سے پہلے ہم ان کو آپس ملٹیپلائی کر لیتے ہیں جب ان کو آپس ملٹیپلائی کریں گے 3 کو ملٹیپلائی کریں گے minus 2 کے ساتھ آنسر آ جائے گا minus 6 minus 6 میں minus 10 کر لیں گے ٹھیک ہو گئی ہے اب یہاں پر دیکھیں 5 ملٹیپلائی by 5 ملٹیپلائی minus 6 and minus 10 کریں گے تو آنسر آ جائے گا minus کیونکہ دونوں کے ساتھ same sign ہے تو value add ہو جائے گی sign minus کا لگائیں گے minus آ جائے گا minus 16 اب ہم کیا کر لیں گے 5 کو ملٹیپلائی کر دیں گے minus 16 کے ساتھ تو آنسر آ جائے گا minus 80 ٹھیک ہو گئی یہ بات یعنی سب سے پہلے ہم نے 3 کو ملٹیپلائی کیا minus 2 کے ساتھ تو minus 6 آئے then minus 6 and minus 10 کیا تو minus 16 آئے اب ہم نے کیا کی ہے 5 کو minus 16 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو آنسر آ چکا ہے minus 80 next part number آئی پر آ جاتے ہے جس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ minus 12 ڈیوائی ہو رہے ہیں یعنی minus 12 کو ڈیوائی کرنا ہے 2 کے سکوئر minus 2 کے ساتھ سو سب سے پہلے ہم اس کو رائٹ کر لیتے minus 12 ڈیوائی کس کے ساتھ ہو رہا ہے 2 کے سکوئر سے ہمارے پاس آ جائے گا 4 ہم اس کو نومینیٹر اور دی نومینیٹر فور میں رائٹ کر دیتے تا کہ ہمارے لئے مشکل آ رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے ٹھیک مائنس مائنس ہو جائے گا پلس 2 ٹھیک ہوگی یہ بات اب ہم کیا کر لیتے ہیں مائنس 12 دی نومینیٹر فور میں 4 پلس 2 آ جائے 6 اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس گھٹنگ ہو جائے گی یعنی مائنس 12 کو 6 1 0 6 6 کے ٹیبل میں 12 آتا 2 کے ساتھ اس کا آنس آ چک ہے مائنس 2 اس کا کیا آنس ہے نیکس ہمارے پاس سکوئر روٹ کا سائن ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ویلیوز گی ہیں وہ ہے 10 minus 3 multiply by minus 2 اب ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو آپس ملٹی کر لیتے سو جب ملٹی پلائے کریں گے تو آج 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 کر دیں گے minus 3 multiply by minus 2 یعنی minus 3 and minus 2 multiply ہوں گے تو ہمارے پاس کیا آج جائے گا ہمارے پاس value آج جائے گی plus 6 ٹھیک ہوگی اب 10 plus 6 کریں گے تو آج جائے گا 16 and 16 کے سکوئر روٹ سے ہمیں معلوم ہے کہ 16 آتا ہے 4 4 یعنی 4 کے سکوئر کے equal ہے value سو سکوئر and سکوئر روٹ آپس میں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس آنسر آج جائے گا 4 کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سکوئر روٹ کا جو سائن ہے وہ ہمارے پاس equal to ہوتا ہے 1 by 2 اس کی power کس کی equal ہوتی ہے 1 by 2 اس وجہ سے square and square root آپس میں کر جاتے ہیں تو آنسر آج چکا ہے 4 چلتے ہیں اپنے next part کی طرف question number 5 ہمارے پاس find the value of each of the falling so یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے values کو find کر جس طرح سے remaining question کو solve کی تھا same ان rules کے ذریعے ہم نے question number 5 کو solve کر سو چلیں register پر آ جاتے ہیں جیسے کہ question number 5 1st part ہمارے پاس 24 multiply by minus 2 multiply by 5 divided by minus 6 پہلے ہم multiply کر سو سب سے پہلے آسان کیا ہے minus کا sign ہم یہاں پر minus کا sign پہلے لگا لیں ٹھیک ہے then ہم کیا کر لیتے ہیں multiply کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 2 and 5 کو multiply کر 2 5 10 10 کو multiply کر دیں 2 24 کے ساتھ تو آنسر آجائے 240 240 divided by minus 6 ہے سو ہم اس کو denominator and denominator form میں write کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 240 divided by minus 6 سب سے پہلے minus sign آپ میں کٹ لیں گے یہاں سے minus sign چلا گیا یہاں سے یہ minus sign چلا گیا اب 6 کے table 240 کا بات ہے سو یہاں پہ دیکھیں 0 کے 1 پہلے ہم 0 کو write کر لیں 6 10 6 6 کے table میں 24 آتا ہے 4 کے ساتھ یہ معلوم یہ پہلے 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 تو answer آ جائے گا 40 ٹھیک ہوگی کہ یہ بات 40 اس کا answer آ جائے گا part b پہ جاتے جو کہ ہمارے پاس 4 multiply by 10 یعنی ان کو آپس میں multiply کر دینا minus 13 multiply by minus 5 پہلے ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو آ جائے گا یعنی 4 کو 10 کے ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا 40 minus 3 کو multiply کر دیں گے minus 5 کے ساتھ یعنی دونوں کے ساتھ minus کا sign ہے تو یہ ٹھلٹین ہم یہاں پر plus کا sign لگا دیں گے نیکس پارٹ سی کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 16 minus 24 یعنی ان کو پہلے بریکٹ کو solve کرنا ہے then next bracket میں 57 minus 77 یعنی ان کو solve کر ان کو divide کر دینا minus 2 کے ساتھ ٹھیک ہو گئی یہ بات یعنی اس بریکٹ کو ہم نے minus 2 کے ساتھ پہلے ہم اس بریکٹ کو solve کر لیتے جو کہ ہم پاس ہے جب ہم plus 16 minus 24 کریں greater value کے ساتھ کیا ہے minus کا سائن ہے پہلے greater value کا سائن لگا دیں گے پہلے رول اپلائے کریں گے plus 16 minus 24 کریں گے تو answer آجائے گا minus 8 minus کا سائن لگا دیں گے then ہمارے پاس آج آج آئے گا minus 20 اس کا answer آگیا اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ہم نے minus 2 کے ساتھ ٹھیک ہے اب next step ہم یہ کریں گے کہ minus 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 ہو جائے گا plus 20 divided by minus 2 ٹھیک ہوگی یہ بات یہ پر دیکھیں ان کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 1 0 2 2 کے table 20 آتا ہے 10 کے ساتھ minus ہے تو minus کا sign اس کے ساتھ رہے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus 8 minus 10 is equal to minus 18 اس کا answer next چلتے ہیں اگلے ہمارے پاس ہے 160 divided by minus 40 minus 20 minus 5 ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں ہم پہلے ان کو denominator and denominator form میں رائٹ کر دیتے ہیں سو یہ آجائے گا 160 کس کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے minus 40 کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے بات and next ہمارا یہ ہو رہا کہ minus 2 جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے minus minus 20 جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے minus 5 کے ساتھ یعنی یہاں پر بیش میں یہ minus کا سائن میں یہاں پر لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سی آسانی ہو جائے ہمیں solve کرنے میں یہ یہاں پر minus کا سائن ہے denominator میٹس آج جائے گا یہاں پر minus 4 minus کا سائن ہے یہ بھی minus یہ minus 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 ہو جائے گا plus 5 105 5 ڈیوائیڈ میں آتا ہے 4 کے ساتھ یہ آگیا 4 plus minus 4 plus 4 answer آج جائے گا ہمارے پاس 0 ٹھیک ہو گئی ہمارے پاس پارٹ نمبر آجاتے جو ہمارے پاس بریکٹ میں جو سب سے پہلے ویلیو ہے 12 minus 18 divided by 3 minus 5 multiply by minus 4 سو ہم سب سے پہلے کیا کر لیتے اپنی بریکٹ کو سولف کر لیتے سو بریکٹ کو جب سولف کریں گے سو ہمارے پاس آ جائے گا 12 میں سے minus 18 کریں گے آ جائے گا minus greater value کے ساتھ minus sign it means values minus ہوں answer آ جائے گا minus 6 divided by 3 minus 5 multiply by minus 4 3 1 0 3 3 2 0 6 it means یہاں ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 minus 5 multiply by minus 4 minus minus ہو جائے plus آ جائے minus 7 کو multiply کر دینا minus 4 کے ساتھ answer آ جائے minus minus plus 7 4 0 آ جائے 28 it means اس کا answer آ چک ہے plus 28 کیا ہے اس کا answer ہے part number f ہمارے پاس ہے یہاں پہ پہلے ہم bracket کو solve کریں گے round bracket کے بعد سکوئر bracket کو solve کریں پہلے ہم solve کر لیتے تو یہ ہمارے پاس ہے minus 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 15 plus 5 کریں گے تو answer آ جائے گا minus 10 minus 10 کو multiply کر دیں 2 plus 8 کریں گے یعنی ایک ایک step میں ہم ایک ایک values کو solve کرتے جائیں گے next کیا ہے minus 32 divided by 8 minus 32 کو جب ہم 8 کے ساتھ divide کریں گے تو answer ہمارے پاس آ جائے ہمارے پاس answer آ جائے گا minus minus 4 اس کا answer آ جائے گا کیونکہ 8 کے ڈیبل میں 32 آتا ہے 4 کے ساتھ یہاں پر minus کا sign تھا ہم وہ same sign یہاں پر لگا دیں گے minus minus ہو جائے گا plus 7 اب یہاں پر دیکھیں minus 10 کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں 20 plus 8 minus 4 plus 7 یہاں پر دیکھیں اب ہم ان کو solve کریں minus 20 میں plus 8 کریں تو greater value کے ساتھ کیا ہے minus کا sign ہے تو ہم سب سے پہلے minus کا sign لگا دیں گے minus کا sign لگا دیں 20 میں سے 8 minus کر یں تو آ سکسٹین minus 16 میں minus 4 then ہم plus 7 رائٹ کریں گے ٹھیک ہے یعنی یہ بریکٹ ہماری اب ہو چکی ہے ختم سکوئر بریکٹ اب یہاں پر دیکھیں minus 16 minus 4 کریں گے تو کیا آ جائے گا آ جائے گا ہمارے پاس پلس 7 کریں گے تو آج آج آئے گا minus 9 اس کا آنسر ہے پارٹ نمبر جی پر آ جاتے ہیں پارٹ نمبر جی ہمارے پاس ہے 5 minus 2 اس کا آنسر آئے گا اس کا ہم نے کیوب لیں تو پہلے ہم اس کا آنسر رائٹ کریں گے 5 میں سے 2 2 minus کریں گے تو آج آئے گا 3 اس mean 3 کا ہم کیوب لیں گے ملٹیپلائی بائی 2 پلس یہاں پر دیکھیں بریکٹ آ چکی بریکٹ میں ہے minus 4 plus minus minus 7 minus 7 divide ہو رہا ہے کس کے ساتھ divide ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے minus 2 plus 4 کریں گے تو آنسر آج اگر 2 it means 2 کا square next دیکھیں next ہمارے پاس ہے sorry یہ بریکٹ نہیں ہے یہاں اب تک بریکٹ ہے next ہمارے پاس ہے 3 کے کیوب یعنی 3 3 0 9 9 3 0 27 کیا آج جائے 27 3 کے کیوب سے آج جائے 27 ملٹیپلائ بائ 2 یہاں پہ دیکھیں minus 4 and minus 7 so minus 4 and minus 7 سے ہمارے پاس آنسر آجائے گا minus 11 minus 11 divide کر دے گا 2 square سے آجائے 4 4 so اب ہم نے کیا کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں ہم اس کو ڈومینیٹر and ڈینومینیٹر فارم میں رائٹ کرنا شروع کر دیتے اب یہاں پر دیکھیں 27 کو جب ہم 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں آج جاتا ہے ہمارے پاس 54 plus minus minus 11 divided by 4 یہ ہمارے پاس کچھ اس فارم میں ہے یہاں پر دیکھیں ہم 54 میں minus 11 by 4 نہیں کر سکتے لیکن یہ فریکشن فارم ہے یہ without فریکشن فارم ہے ہم یہاں پر LCM لے رہیں گے ٹھیک ہے ہم جب LCM لیں گے تو LCM ہمارے پاس 4 ہی آئے گا تو ہم کیا کر لیں گے یعنی 54 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ یہاں پر جب denominator میں کچھ بھی نہیں تشمیل وہ نہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں جب یہ 54 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آج آج ہمارے پاس 216 x 4 minus 11 x 4 اب ہم 216 میں سے 4 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آج آج جائے گا 205 جیسے کہ ہمارا denominator greater ہے denominator سے تو ہم اس کو ڈیوائی کر دیں گے تو ہمارے پاس آج 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 گا 51 whole 1 by 4 اس کا کیا ہے ہمارے پاس آنسر آ چکے نیکسٹ پارٹ نمبر H کی طرف چلتے ہیں پارٹ نمبر H ہمارے پاس ہے minus 10 minus bracket میں 12 plus minus 3 square plus bracket close plus 3 cube divided by minus 3 یہاں پر دیکھیں ہم پہلے اپنی اپنی brackets کو ہیں ان کو solve کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آج سب سے پہلے ہمارے پاس minus 10 minus 12 کو کیا کر لینا یہاں پر کیا ہے minus 3 کا square آج جائے گا ہمارے پاس plus 9 plus 3 کے cube سے ہمارے پاس آجائے گا 27 divided by minus 3 minus 10 minus اب یہاں پر دیکھیں یہ ہو جائے گا 12 plus 9 کریں گے تو bracket کے باہر minus sign ہم لگا دیں گے 12 میں جب ہم 9 plus کریں گے تو آنسر آ جائے گا 21 بریکٹ کے باہر minus sign ہے اس لیے ہم نے یہاں پر آئیٹ کر دیا minus بریکٹ کے اندر کی value ہمارے پاس 21 نہیں ہے لیکن بریکٹ کے باہر sign کیا ہے minus ہے اس لیے بس یہ minus ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ minus sign لگ جائے گا plus 27 divided by minus minus 3 اب ہم ان values کو پہلے solve کر لیں دونوں کے ساتھ کیا ہے minus کا sign ہے minus 10 and minus 21 کریں گے تو آ جائے گا minus 31 minus 31 میں ہم لوگوں نے کیا کر لینا ہے plus 27 کر لینا ہے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا minus 4 minus 4 کو divide کر دینا ہے minus 3 کے ساتھ تو ہم اس کو ذرا denominator and denominator 4 میں write کر لیتے ہیں یعنی minus 4 divide ہو رہا ہے minus 3 کے ساتھ تو آنسر آ جائے گا minus کے sign دونوں کے ساتھ ہے وہ کٹ جائیں گے آنسر کے آ جائے گا 4 by 3 جیسے کہ ہمارا denominator greater ہے denominator سے تو ہم کیا کر لیں گے اس کو divide کر دیں گے تو آ جائے گا 1 hole 1 by 3 اس کا کیا ہے آنسر اس کے ساتھ question number 5 complete ہو جکے question number 6 پر آ جاتا ہے question number 6 ہمارے پاس ہے use ہم لوگوں نے calculator use کر کے اس کے question number 5 کے answer چیک کرنا ہے تو آپ calculator کے using question number 5 کے answer کو چیک کر سکتے ہیں question number 7 ہمارے پاس ہے find the values یعنی ہمارے پاس یہ cube root given ہے ہم نے اس کی values کو find کرنے سے چلی register پر آ جاتا ہے step to step آپ لوگوں کو ایک ایک point سمجھاتے ہیں so یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کر لینا ہے minus 2 کو multiply کر دینا ہے minus 6.5 کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا دونوں کے ساتھ minus کا sign it means ان کو multiply کریں گے تو آ جائے گا 13 minus یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے minus 2 multiply ہو رہا ہے minus 3 کے ساتھ so minus 2 کو minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے plus 5 کی square سے ہمارے پاس آ جائے گا 25 اب ہم اس کیوں پر cube root لگا دیتے اس کا sign next اب یہاں پر دیکھیں 30 minus 6 minus 16 یہاں سے بھی آ جائے گا minus 16 plus 25 پہلے ہم اپنی bracket کو solve کر لیتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں minus 16 and minus 16 کو add کر لیں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس minus minus 32 آ جائے گا اب یہاں سے دیکھیں minus 32 plus 6 کریں گے تو آنسر آ جائے گا ہمارے پاس minus plus plus 26 plus plus 25 minus minus ہو جائے گا plus 26 plus 25 اب یہاں پر ہم تینوں values کو add کر دیں گے جب ہم 13 plus 25 plus sorry 13 plus 26 plus 25 کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 64 کا کیو بروٹ 64 ہمارے پاس کب آتا ہے کیو بروٹ سے مراد اس کی پاور کیا ہے 1 by 3 ہم نے یہاں پر ایسا نمبر لکھنا ہے یہاں پر جو 4 time 3 time اپنے آپ کے ساتھ 3 time multiply تو یہاں پر دیکھیں 4 multiply by 4 multiply by 4 اور کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 64 کی کوئل ہے اس میں 4 کا کیو بروٹ لے لیں گے اب ایک نمبر ہے وہ 3 time multiply ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کے کیو بروٹ کی کوئل آ جائے گا 4 کا کیو بروٹ کس کی کوئل آ جائے گا 64 اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیو بروٹ آپس میں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 4 and 4 اس کا answer اس کے ساتھ ہمارے exercise 1e complete ہو جائے گے امید کروں گی آپ کو ویڈیو پسند آئے گے ویڈیو پسند آئے تو like and subscribe ضرور کیا کریں اللہ حافظ